بلیہ میں ویدو تاپورتی ٹھپ ہونے سے جنتہ میں آکروش ہے بلیہ سیر کے تمام علاقوں میں جنتہ کا بروت پردر سن بلی نوانس جنتہ میں ترہ امام پچہ ترہ امام چار دن سے اپورتی ٹھپ ہونے سے بند ہونے لگے سکول کالیج ویدو کارمیوں کی نیزی کرن کے بروت میارتال سے آپورتی ٹھپ ہے ویدو کارمیوں پر بلو جر اور راشد روح کی کاربائی کی مان کی گئی ہے ویدو تنکاری اور پرسانت نائک ویدو تنکاری صدر نے کیا کچھ کا سنی دیکھئے بیجلی کٹوٹی کو لے کے ان لوگوں دوارا جو ہے سڑک جام کیا گیا ہے ان سے باتیں بھی کی گئے ہیں پرسانت دوارا ویکلپک بیوستہ کی جا چکی ہے ہمارے پانچ فیڈروں پر لگاتار فالٹ آ رہی تھی الٹرنیٹوی بیوستہ کر کے پرائیویٹ لائن مینوں سے فالٹ سہی کرائے جا رہا ہے تین چار جگہ کا فالٹ سہی ہو گیا ہے دو جگہ کا بچا ہے 32 کے بھی کی لائن کو سٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ فالٹ سہی ہو جائے جیسے ہی ہمارے سارے فالٹ سہی ہو جاتے ہیں ہم لائن کو چالو کر آ دیں گے ہمارے پانچ فالٹ سہی ہو گیا ہے کوئی جمعہ دار ادھکاری اپنا پھون نہیں ریسیب کر رہا ہے چل رہا ہے وہاں جائیں گے بے کلپک بیوستہ جو ہمارے گھروں میں تھی دیا ڈھبری اور لیمپ وہ سب سماپت ہو گیا ہے اور جیلا دھکاری اور یہ جو پولیس کے لوگ ہیں جو کاریالےوں میں یہ لوگ سولر لائٹ لگا کے بیٹھے ہیں ہمارے گھروں میں سولر پلیٹ نہیں ہے اور یوگی جی بولڈوڈر چلاتے پھر رہے ہیں جہاں جرورت ہے بولڈوڈر چلانے کی وہاں پہ ان کے بولڈوڈر کا پہیہ پنچر ہو گیا ہے یہ دیش دروہی کا قانون ان پہ لگائیے اپسا کے تحت سارے بیدود کرمچاریوں کو جیل میں بند کریے دیکھئے دو منٹ کے اندر بیجلی سدر جائے گی ادھیکاری دیکھئے ادھیکاری جو ہے ایسا آسواسن دے رہے ہیں جن پر بشواث کرنا اسمبو ہے ابھی کتوال کچھ در پہلے آئے انہوں نے کہا کہ ایک بجے تک سنت رہے بھائی ایک بجے تک ہم بے اوستہ درست کر دیں گے اس ڈی ام صاحب آئے تو تھوڑا بھائی وہ آئی ایس ٹائپ کے ہیں انہوں نے صحیح بتایا آگے ہم چار بجے تک یہ ہو سکتا ہے چھے بجے تو ان کے بس میں نہیں ہے بس میں بیدود بیبھاگ کے لوگوں کا ہی ہے اور وہ تب ہی کام کریں گے جب جیل میں بند ہوں گے بند کر کے گانر پہ ڈنڈا لگاؤ افسا کا کانون لگاؤ ستورنت کام بھی کریں گے تنخا بھی کٹو کیونکہ ہرٹال کی ہوتی ہے بیروض ہم لوگ ایسا کریں گے کہ اپنے کچھہری سے اپنے کچھہری سے جتنی ٹوٹی ہوئی کورسیاں ہیں ان کا اس چمپ بنائیں گے اور جہاں جہاں ہرٹال ہوگا سب ہرٹال ختم کرا دیں گے کئی دل میں دل سے دکھائی نہیں دے گئے ساور میں کٹوال صاحب ڈائیریکٹ جو ہے ڈھمکی دے رہا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے پوچھ کر کے کہا رہا ہے کہ آپ کو میں سکھا دوں گا یہ ڈائیریکٹ صاحب کوئی بھی مجھے ساری کچھتی ہوتی ہے تو ساری جیمہداری کٹوال صاحب اور یہاں کے پرساسن کی ہوگی کیونکہ میں اپنے لیے جیون کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں کہ میرا جو ہے پانی چاہیے چاہیے کیا میں یہ گلت کر رہا ہوں میں کسی طرح کٹوال صاحب ڈائیریکٹ دے کر کے اور کہا رہے کہ کل سے ٹنگوالوں گا تم کل سے دکھائی نہیں دوگے بجلی اور پانی کے لیے چار دنوں سے چار دنوں سے چار دنوں سے بجلی اور پانی بادی تھے اور وہ بجلی پانی کے وجہ سے ہمارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں چار دنوں سے چار دنوں سے کسی طرح کٹوال ہمیں کوئی دھرکی سے ڈر نہیں لگا ہے میں کہا رہا ہوں کہ مجھے جانتے مار دیجئے میں تیار ہوں میں درانے والوں میں نہیں ہوں کیونکہ مجھے جو محنے سول کر دیجئے میں تیار ہوں لیکن کتوال صاحب کی ایسی برجل جو آتی ہے کہ آپ کل سے دکھائی نہیں دیں گے اس کا مطلب ساسن پر ساسن کی کیا یہی نیتی اور اننیت بھل گئی ہے کہ کسی کو دبایا جائے صحیح باتوں کو دبا دیا جائے صحیح حقوں کو دبا دیا جائے جنتہ کے صحیح مدوں کو گمراہ کیا جائے کیا یہی جو ہے ساسن پر ساسن کی نیت میں اور سکھایا گیا ہے اور تینی دے کر کے بھیجا گیا ہے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں ساسن پر ساسن اور دیس کے جو ہے اور پردیس کے جو ہے مکھیہ سے میرا نام آمانہ سنگھ ہے میں ایک واسطوں میں سماسے بھی ہوں اور جنتہ کے کہیں بھی مدہ اوٹا ہے میں چلا جاتا ہوں فوراں دور کر کے بلا چائے پیئے ہوئے میں جو ہے چھے بجے سے جنتہ کے ساتھ جو ہے روڈ پر ہوں اور وہی جو ہے کتوال کر رہے ہیں کی جو ہے سکھا دوں گا پل سے دکھائی نہیں دکھائی نہیں